سیون ہیچ نیوز دارہانہ حملہ کرتے ہوئے اسے زخمی کر دیا ہے کسی معاملے پر باتچیت کے دوران افضل نامی شخص کو دو نوجوانوں نے مار کر زخمی کر دیا اگر ہم افضل نامی شخص کی باتوں پر بھروسہ کریں تو یہ واقعہ شروع ہوتا ہے پانچ شاپ اونر سے اور ختم ہوتا ہے چائے خانے پر جو افضل چلاتے تھے دونوں ہمسایا تھے لیکن افضل نے اپنی ہوتل چھوڑ دی جب وہ اس ہوتل کا حساب دینے گئے تو یہاں دونوں بھائی شوئب اور آمر نے ان پر آہنی راڑ سے حملہ کرتے ہوئے انہیں زخمی کر دیا ہے وہ جیسے تیسے اپنی جان بچا کر پولیس اسٹیشن پہنچے جہاں پولیس نے ایک کیس درجہ ریجسٹر کرتے ہوئے خاتی حملہ وار کو گرفتار کر لیا ہے لیکن مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا افضل کا کہنا ہے کہ اسے اپنی جان کا خطرہ لاکھ ہے تاہم اس نے پولیس سے استدوا کی ہے کہ خاتیوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے میں محمد افضل الدین میں ڈیفنس کالونی میں رہتا ہوں مین روڈ پہ مزڈا ہوتل چلا رہا تھا میں دہ نو مہنے سے دو مہنے ہوگا ہوتل ون کر کے میں اپنے خاجہ نجیر الدین صاحب کو بلا کے حساب کتاب کر لے رہا تھا بند ہونے کے بعد میں تو کل صبح میں اچانک پان کے ڈبے والا محمد عامر خان میرے پہ خاتلانہ حملہ کر کے راڈوں سے مار کے میرے کو زخمی کر دیا اور اس کا بھائی راڈ لا کے دیا اس کا نام محمد شعف خان اور میرے پہ مارنے والا محمد عامر خان دونوں ملکے میرے کو مار کے زخمی کر دیئے میرے پورا شہر پوری بنیے نگرہ خون میں لطفد ہوگا پورا روڈ پہ خون ہوگا راڈ سے مارے راڈ اتنا بڑا راڈ پان کے ڈبے پہ رکھا ہوا ہے اور میں جو ہے بڑی مشکل سے پی ایس کو پہنچ کے لوگ میرے کو ہسپیٹل لے جا رہے تھے میں بڑی مشکل سے ہسپیٹل کینسل کر دے پی ایس کو گیا پی ایس کو جا کے جو ہے پورا بیان دیا تو لوگ ٹھیک ہے بلکہ پورا لکھے رات میں اس کو لے کے آئے لا کے اریش کر کے پوچھے کیوں مارا تو ایسا بولے تو کچھ بھی نہیں بور رہا تیرے کو مارنے کی وجہ کیا ہے تیرے کو کیا حق ہے تو کیوں مارا بلکہ سرکل ساپ پوچھے تو کچھ بھی نہیں بور رہا ٹھیک ہے تو تیرے کو باہر بھیجا دینا تفڑتا تیرے کو تو ٹھہر اندر تیرے کو بھیجا تا ہوں جیل کو بلکہ اس کو بھیجا دیئے میرے کو بولے ٹھیک ہے آپ صبح میں آؤ کیا کاروائی کرنا ہے کریں گے بول کے بولے اب صبح میں دیکھے تو انہیں جو ہے ہوتل کے پاس آکے میری ہوتل کے پاس آکے سب دوستوں کو جمع کر لے کے تماشا کر رہا رات میں تو پی ایس میں تھا انہیں لیکن صبح میں دیکھے تو انہیں پانکر ڈپے کے پاس ہے پوری بستی میں دھوم دھوم کر رہا میں جو ہے آگئے ہوں چھٹکے آگئے ہوں بلکے دادا گریہ اس کی برخرار ہے پولیس سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے شر پسند گھنڈوں کو جو ہے خانون کے دائرے میں سخت سے سخت سزا دے کر ہم شریف لوگوں کو محفوظ رہنے کا حق دیں دوستو اب آپ رہیے ہر وقت یا کیونکہ ہم آپ کے لئے لاتے ہیں تازہ ترین خبروں کا امبار چاہے گھر ہو بس ہو یا ریل ہم کریں گے آپ کو update everywhere تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں 7H News آپ کی آواز